ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس کینڈیڈٹ ٹورنمنٹ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس کی گیم اور بھی زیادہ ایکسائٹنگ اور فائٹنگ ہوتی جا رہی ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ابھی سب سے آگے جو دو پلئیر سل رہے تھے وہ تھے فیبیانو کروانا اور شکریار محمد ریو تو مجھے ان دونوں کے بیچ میں ہونے والی گیم کا کافی انتظار تھا اور یہ انتظار میرا آج بورا ہوا لیکن جب ان دونوں کے بیچ میں ہوئے مقابلے کا نتیجہ سب کے سامنے آیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دونوں ہی خلاڑی کینڈیڈٹ ٹورنمنٹ کو جیتنے کا دم رکھتے ہیں تو آج کی یہ ہماری گیم فیبیانو کروانا اور شکریار محمد ریو کی بیچ میں ہے تو آئیے آج اس گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی شکریار محمد ریو نے دی فور کے ساتھ نائٹ ایف سکس سی فور ای سکس نائٹ ایف تھری ڈی فائیو ڈی تری ڈی ٹیک سی فور بشپ جی ٹو اور فرنس یہاں اس اوپننگ کو اوپن کٹلین اوپننگ کہتے ہیں اس اوپننگ میں وائٹ اپنے سی اور ڈی فائل کے پانس کو آگے بڑھتا ہے اور اپنے لائٹ سکوائٹ بشپ کو فیانک اٹو کرتا ہے اور اگر اس ویرییشن میں بلیک اپنے اس دی پانسے اس سی پانس کو لے لے تو اس ویرییشن کو اوپن کٹلین کہتے ہیں اور بلیک نے یہاں اس نائٹ کو جی فور سکوائر پر بلیس کیا اور یہ سکوائر اس نائٹ کے لئے کافی انیوزل ہے کیونکہ یہاں بلیک ہے تو کنفرم ہے کہ اس ای فائل پان کو تو نہیں لے سکتا کیونکہ اگلے ہی موو میں یہاں وائٹ نے کیا نائٹ ٹیکس سی فور بشپ اے سکس نائٹ اٹ بی گوز ٹو ڈی ٹو اور فرینڈز یہاں اگر بلیک چاہتا تو اپنی کیون کو ڈی تھری سکوائر پر پلیس کر کے اس نائٹ پر ڈبل اٹیک بنا سکتا تھا لیکن اس سے پہلے یہ وائٹ کی کیون کا ٹارگٹ یہ نائٹ ہوتا تو اسی لئے یہاں بلیک نے پہلے کیا ایج فائل ایف سری نائٹ پر اٹیک لیکن یہاں بلیک نے اس نائٹ کو نہیں بچایا اس نے یہاں پہلے اپنی کیون کو ڈی تھری سکوائر پر پلیس کیا اور اپنے اس نائٹ کو سیکریفائیس کر دیا لیکن فرینڈز یہاں آپ اس کو ایکچول میں نائٹ سیکریفائیس نہیں کہہ سکتے یہاں وائٹ نے کیا ایف ٹیکس جی فور بشپ ٹیکس سی فور نائٹ ٹیکس سی فور کوئن ٹیکس سی فور جی ٹیکس اچ فائل اور یہاں گیم کی شروعات میں ہی یہ سب میٹیل ایکشنز کے بعد یہ گیم کافی ایکول ہو گئی ہے یہاں بلیک کا جو پلس ہے وہ ہے وائٹ کے ای فائل اور ایچ فائل پر پونڈ کا ڈبل ہونا تو بلیک یہاں کافی جلدی اس ای فائل اور ایچ فائل پونڈ کو آرام سے لے سکتا ہے پہلے بلیک نے یہاں کیا کوئن ایسکس کوئن ایف تھری روک بی فائل کوئن ایف فائل کوئن ایکشنز کا آفر روک ٹیکس ای فائل کوئن ٹیکس ای ایسکس روک ٹیکس ای سکس اور یہاں میرے خیال سے دونوں ہی پلیئرز اس گیم کو کسی مائنر ایڈوانٹیج کے ساتھ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں یہاں وائٹ نے کیا روک ایف فائل روک دی سکس یہاں بلیک کا ارادہ اپنے اس روک سے دی ون سکوئر پر آ کر وائٹ کو چیک دینے کا ہے تو وائٹ نے یہاں پہلے کیا کنگ جی ٹو روک دی ون اور کروانا نے یہاں اس بشپ کو پن کر دیا بی تھری اور اس بی تھری موف کے بعد بلیک یہاں کر سکتا تھا بشپ ای تھری اور اس بشپ پر دوہرہ زور کر سکتا تھا لیکن یہاں وائٹ کے پاس اس کا ڈیفنس ہے وہ یہاں اپنے روک کو واپس ایف ون سکوئر پر پلیس کر سکتا ہے تو وائٹ کو یہاں کرنا ہوگا روک ٹیکس ایف ون کینگ ٹیکس ایف ون بشپ ٹیکس ای ون روک ٹیکس ای ون اور یہاں بھی سب میٹرکل ایکشنز کے بعد آپ اس گیم کو کافی حد تک ایکول کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں اگر بلیک کرے گا روک ٹیکس ایف ون تو یہاں وائٹ کو پہلے اپنے اس ایچ پون کو بچانا ہوگا اور اتنی دیر میں یہاں بلیک اپنے اس سی سکس پون کا ڈیفنس کر لے گا تو یہاں بلیک نے کیا جی سکس روک پر اٹیک اور فرنس یہاں اس پوجیشن پر جو وائٹ کیلئے فرسٹ ایپریشن ہے وہ ہے یہاں پون ایکشنز کرنا ایچ ٹیکس دی فائیو لیکن یہاں وائٹ نے کیا روک ایف اور ای سیون بشپ کو یہاں پین کر دیا لیکن فرنس کیا یہاں بلیک ایک ایک ایکسٹر پون جیت سکتا ہے یہاں بلیک کے پاس آپشن ہے روک ٹیکس ایچ فائیو کرنے کی اور اگر یہاں بلیک نے ایسا کیا ہوتا تو محمد ریو یہاں کر سکتے تھے روک ٹیکس ای سیون چیک کنگ ٹیکس ای سیون اور پھر اس کے بعد بشپ ای ثری چیک ڈسکورڈ اٹیک اون ڈی ون روک لیکن بلیک یہاں اس روک کو واپس دی سکس سکوائر پر لے جائے گا اور پھر یہاں وائٹ کو کرنا ہوگا بشپ ٹیکس دی سکس چیک سی ٹیکس دی سکس اور ابھی بھی یہ گیم جی سکس ای فوڑ روک ایچ سکس ایچ فوڑ روک ایف سیون کنگ ایچ تری اور یہاں کروانا نے محمد ریو کو بلکل ٹریک کر رکھا ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم کہ وہ یہاں ان دونوں پیسز کو ابھی موو کر ہی نہیں سکتا اور اوپر سے کروانا نے اپنے دوسرے روک کو ایف ون سکوائر پر پلیس کر دیا اور اب یہاں وائٹ کی اپ مجبوری ہے اپنے روک کو سیکریفائز کرنا ادروائز وہ یہاں کمپلیٹلی میٹیریل لاؤس میں چلا جائے گا یہاں وائٹ نے کیا بشپ جی فائیو اور اپنے روک کو اس بشپ کے بدلے میں دیتی ہے روک ٹیکس ای ون روک ٹیک سی سیون چیک کنگ ایف ایٹ روک ٹیک سی سیون روک ٹیکس ای ٹو بشپ ای سیون چیک کنگ جی ایٹ روک سی ایٹ چیک کنگ جی سیون بشپ ٹیکس ای فائیو روک ٹو ای فائیو فرنس یہاں بلیک اس ای فائیو پان کو بلکل بھی نہیں لے سکتا اگر یہاں بلیک کرتا ہے روک ٹیکس ای فائیو تو اس کے بعد سیمپل بشپ ڈی فور اور وائٹ یہاں اس روک کو یہی پن کر دے گا تو یہاں پہلے کروانا نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے روک کو ڈی ون سکوئر پر لائے گا تاکہ یہ بشپ اس ڈی فور سکوئر پر آ ہی نہ سکے روکی ایٹ روک ڈی فائیو بشپ پر اٹیک اور یہاں اس بشپ کا ڈیفینس وائٹ اگر چاہے تو اپنے بی پان سے کر سکتا ہے لیکن اگر بلیک نے یہ اے پان آگے پش کیا تو وائٹ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہاں محمد ریو نے اپنے بشپ کو ڈی سکوئر پر رکھا اور فرنس یہاں آپ لوگ ٹیکٹیکل انٹیوشن آپ لوگ کو ضرور یہ کہہ رہی ہوگی کہ بلیک کو یہاں اس بشپ کو لینا چاہیے روک ٹیکس ڈی سکس کیونکہ یہاں یہ ای فائیو پان پن ہے لیکن یہاں وائٹ کے پاس ایک ان بیٹوین موو ہے وہ یہاں کر سکتا ہے روکی سیون چیک کنگ ایف ایٹ ای ٹیکس ڈی سکس اور یہاں اس روک پر وائٹ کا پان آ جائے گا اور اگر یہاں بلیک اس گیم کو یہیں سے آگے بڑھانا چاہے گا تو روک ٹیکس ڈی سیون چیک کنگ ٹیکس ڈی سیون اور یہاں اب وائٹ کلیر ایڈوانٹیج میں ہے کیونکہ یہ دو کنیکٹڈ پانز بلیک کو کافی مشکل ہوگا روکنا تو یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا روکی ون بی تھری پان پر اٹیک اور یہاں بلیک اس اے فائل کے پان کو ایک پاسر کے روک میں بنانا چاہتا ہے تو یہاں میں مدریب نے کیا روکی سیون چیک کنگ جی ایڈ روکی ایڈ چیک کنگ ایف سیون روکی سیون چیک کنگ جی ایڈ اور پھر یہاں وائٹ نے اس بی تھری پان کا دیفنس کیا بی فور سکویئر پڑ لے جا کر روکی سیون دی تری کنگ جی سیون روکی سیون چیک کنگ ایف فور روکی سیون такого اور یہاں یہ ٹو فولڈ ریپٹیشنز ہو چکے ہیں کہ جی فائیو روک ایف سیون فرنس یہاں اس پوزیشن تک یہ گیم کافی بیلنس ہے یہاں بلیک کو میٹیریل ایڈوانٹیج تو ہے لیکن وائٹ کا یہ ای فائیو پون اس ایڈوانٹیج کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اور فرنس میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور میں مندریو کا اگلا موو ڈھونڈنے کی کوشش کریں یہاں وائٹ نے کیا ای سکس اور اپنے بشپ کو سیکریفائس کر دیا اور فرنس گیم کے اتنے نازک موڈ پر کوئی بھی پلیئر اتنا میزر بھی سیکریفائس نہیں کر سکتا اگر یہاں بلیک کرتا ہے روک ٹیکس دی سکس تو اس کے بعد بلیک کو اپنا روک گوانا ہوگا ای ٹیکس ایف سیون چیک کہ گیف ایٹ روک ٹیکس ای سیون اور یہاں بلیک وائٹ کے ان تین پاسرز کو کس طرح سے روکے گا اور اگر یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ وہ روک ایکشنز کرے گا اور وہ یہاں کرتا روک ٹیکس ای سیون تو اس کے بعد بشپ ٹیکس ای سیون اور اب یہاں بلیک کو اس ای پونڈ کو کوئین بننے سے روکنے میں کافی محنت کرنی ہوگی تو یہاں اس پوزیشن سے کروانا نے اس پرابلم کا کافی کریٹیو سولیوشن نکالا انہوں نے یہاں دیا روک ٹیکس ایف چیک یہاں یہ ای سکس پونڈ پن ہو چکا ہے تو یہاں میں مدرئو کو کرنا پڑا روک ٹیکس ایف چیک روک ٹیکس ایف چیک روک ٹیکس بی سکس رکھ ٹھ4 رکھ ا6 رکھ7 ب6 رکھ g7 چیک کنگ ا6 رکھ7 چیک کنگ g5 رکھ g7 چیک کنگ f5 اٹس ب6 رکھ ٹھ ب6 اور یہاں یہ گیم کلیئر ڈرو کی طرف جارہا ہے رکھ f7 رکھ f6 رکھ ٹھ f6 چیک کنگ ٹھ f6 اور فائنلی جس گیم کا مجھے انتظار تھا اس کا رزلٹ ڈرو نکلا اور دسوے راؤنڈ کے بعد بھی یہ ٹورنمنٹ وہیں کھڑا ہے جہاں یہ کزن پہلے تھا یہاں فیبیانو کروانا ابھی بھی اس ٹورنمنٹ میں لیڈ پر ہے ان کے دس راؤنڈ کے بعد ساڑھے چھے پوائنٹ ہیں اور دوسرے نمبر پر شکریار محمد دریو ہیں ان کے دس راؤنڈ کے بعد چھے پوائنٹ ہیں اور تیسرے نمبر پر الیکزنڈر کرشک جن کے ابھی ساڑھے پانچ پوائنٹ ہیں اور یہ مقابلہ کافی نیک اینڈ نیک چل رہا ہے so hopefully friends آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انتظار رہے گا thank you for watching and bye for now